سہڈول کے آصف انساری جی کا کہنا ہے کہ ہم نے سارے کے سارے ٹریٹمنٹ کرا لیے لیکن میرا آئی بی ایس ٹھیک نہیں ہوا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر آئی بی ایس کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے آپ چاہے جتنا سر ہاتھ پیر فیک لو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا چاہے جتنا پیسہ خرچ کر لو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اسی طریقے کے بہت سارے مریض ہیں جن کی پوری ان سارے نمونوں کی پوری پوری پھوج کھڑی ہے جن کا یہی ماننا ہے اور اپنی تو زندگی ہر روز خراب کر رہے ہیں اور کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والے اپنے فیملی میمبرز ہر کسی کی زندگی کو خراب کرتے ہیں اور ساتھ میں ان میں بہت سارا بڑا حال جو بڑا ہاتھ ہے اس میں الوپیت کا بھی رہا ہے کیونکہ الوپیت میں اس چشکی کوئی بھی خاص دوائیاں اپلبد نہیں ہیں آپ کے سنگٹم کو کم کرنے کے لیے ضرور ہیں لیکن اس میں یہ اتنا کوئی پرباوی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں گے ہومیوپیت میں کچھ حد تک کی میڈیسین ایسی ہیں جو کہ آپ کی اس پرابلم میں ریلیف کر سکتی ہیں آپ کی کچھ حد تک ہیلپ کر سکتی ہیں آئیورویت کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ ہے اس پرابلم کو تھوڑا ریزولف کرنے میں لیکن آئی بیس کا ریالیٹی میں کسی بھی پددتی میں سیریس ہو کر میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں بہت ساری ویڈیو میں بتایا بھی ہے پھر بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی کا کوئی علاج میڈیسین میں ہے ہی نہیں آپ چاہے جہاں پہ دوڑ بھاگ کر لیں کود لیں پاند لیں لمبا پیسہ خرچ کر لیں کروڑوں اور وہ روپے اگر آپ کے پاس ہیں وہ خرچ کر لیں آپ کے پاس جمین جا جاتے اس کو بیج کر خرچ کر لیں کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والا اس کا میڈیسین میں کوئی علاج ہے ہی نہیں اب یہ اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھ کے تب آج سے اب آپ آئیے اور ٹریٹمنٹ آج سے شروع کریے آج سے ٹریٹمنٹ آپ شروع کریں گے آپ کا چاہے تین سال پرانا پرابلم ہو چاہے چھے سال پرانا ہو آپ کا آٹھ سال پرانا ہو دس سال پرانا ہو بیس سال پرانا ہو آپ کے پرابلم کے اقارڈنگ دھیرے دھیرے اس میں آپ کو ریلیف لگتا چلا جائے گا اگر پانچ سال سے کم کی پرابلم ہے تو ہنڈیٹ پرشنٹ آپ کو ایک مہینے میں ہی کم سے کم بیس سے تیس پرشنٹ بہت ہی آسانی سے اس کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اتنا ایک مہینے میں جتنا ریزلٹ ملتا ہے اتنا آپ کو کبھی بھی کسی میڈیسین کے تھوہ ملا ہی نہیں ہوتا ہے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ ایک مہینے میں اتنا زیادہ کیسے ٹھیک ہو گیا ساری کے ساری پرابلم یہ آپ کی پیٹ کی مسلز کی ہوتی ہے آپ کی آتوں کی ہوتی ہے آتے یا تو اگر جن کو کونسٹی پیسن ہے وہ آتے اوپر سائیڈ آئی ہوتی ہیں اور اگر کونسٹی اور لوج موشن کی دکت ہے تو آتے نیچے سائیڈ جاتے ہیں جس کو آپ نوول ڈسپریسمنٹ بھی بولتے ہو کہ آپ کا نوول اوپر سائیڈ ہے آپ کا نوول نیچے سائیڈ ہے ساری کی ساری پرابلم یہی سے شروع ہوتی ہے اور یہی پہ جا کر ختم بھی ہوتی ہے لیکن لوگ میڈیسین سے شروع کر کے میڈیسین پہ ہی ختم کرتے ہیں تو دونوں کا روڈ الگ ہے اس بیمارے کا میڈیسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ میڈیسین پہ سفٹ رہتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے میڈیسین چھوڑنا ہوگا اس میں لوگ کو اگڈومینس ریلیٹڈ ٹرابلم آنے کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹرابلم آتی ہیں جیسا کی نین نہ آنے کی دکت جس کو انزومنی آپ بولتے ہو دپریسن انگزائیٹی بے چینی جیسے بہت سارے سنگٹم ہوتے ہیں کچھ لوگ کو جن کا آئی بیس تھوڑا زیادہ کرونک ہوتا ہے ان کو الٹی کی بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی خاتے ہیں تو ان کو الٹی بھی ساتھ ساتھ ہونے لگ جاتا ہے کونسٹیپیسن اور لوج موسن کے ساتھ ساتھ تو یہ سارے سنگٹم ہیں اس کے تو آپ کو سب سے پہلے میڈیسین بند کرنی ہے اور جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے اس کو لینا شروع کر دینا ہے آپ دیکھو گے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اس چیزوں میں ریلیف ملنا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے آپ پیسہ خرچ کرنا بند کر دیجئے ہم لوگ یہاں پر تیار ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے پانچ سال سے لگاتار مریجوں کا علاج کر رہے ہیں اور ہزاروں سے زیادہ مریجوں کو ٹھیک کیا اور لگاتار ٹھیک کر رہے ہیں ہر روز ایک نئی سٹوری آپ کے سامنے ہم پیس کرتے ہیں آپ ویڈیوز میں جا کر ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پہ ہماری اسی چینل پر وہاں پہ بہت ساری ویڈیوز ڈالا ہے جس سے آپ کو بہت موٹیویسن ملتا ہے ہمارے بہت سارے مریج ایسے ہیں جن کو بھروسہ نہیں تھا اس ویڈیوز سے موٹیویسن لے کر ہمارا ٹریٹمنٹ کانٹینیو کرتے گئے وہ تین چار مہینے میں ان کو بہت آرام لگ گیا اور ان کے پروبلم کے گارڈنگ کوئی تین مہینے میں پورا ٹھیک ہو گیا تو کوئی چار مہینے میں کوئی پانچ کوئی چھے مہینے میں لیکن ٹھیک سب ہو گئے ٹھیک بس وہی انسان نہیں ہوا جس کے مائنڈ میں ہمیشہ نیگیٹیو پیٹن بنے رہے اور وہ ہمیشہ ایک جگہ اس تھی رہا ہی نہیں اس کا ہمیشہ سوچ ویچار ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا ادھر کودنا ادھر جانا اس ڈاکٹر کو دکھانا اس ڈاکٹر کو دکھانا اسپیشل میڈیسین کے نام پہ دولنا اسپیشل میڈیسین کے نام پہ پیسے خرچ کرنا نیند کی دواء کے نام پہ پیسے خرچ کرنا اس کے بعد نیورو تھیرپی کے نام پہ جانا وہاں پر ایک دو مہینے لیٹ کر پر ہاتھ دبوا کے ٹریٹمنٹ کروانا اس کا اپنے آپ میں کام ہے نیورو تھیرپی کا لیکن آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہو کہ ایک مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ گلت ہے اور نیورو تھیرپی میں میں اس لیے بھی جانے سے لوگوں کو منع کر دیتا ہوں چاہوں تو میں بھی بولا سکتا ہوں لیکن اس لیے بھی جانے سے منع کرتا ہوں کہ ڈیلی وہ آپ سے ہزار روپے چارش کرتے ہیں اگر آپ تین مہینے بھی رکھ جاتے ہو تو نبی ہزار روپے خرش ہو جاتے ہیں جو کی بہت بڑی رقم ہیں مہنت کا کمایا ہوا پیسہ ہے اور اس طریقے سے اتنا زیادہ پیسہ خرش کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے گا تب جب آپ ٹھیک نہیں ہوگے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماتر تین سو روپے منتلی بیسس کے چارجز میں ہم سب کچھ دے دیتے ہیں آپ کو نیورو تھیرپی کی بھی ضرورت جب پلتی ہے تو اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم سیئر کر دیتے ہیں وہ بھی آپ اپنے گھر پہ ہی رہے کہ اس کو خود سے ہی یا پھر اپنے بھائی بہن کی ہیلپ کے ساتھ تھو کسی ایک سکس کے تھو دوست کے تھو کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی اگلا بندہ ہے تو اس کی ہیلپ کے تھو آپ خود گھر پہ ہی نیورو تھیرپی لے کر اپنے آئی بیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پرابلم پہ کہ آپ کو کونسٹیپیشن ہے تو اس کے لیے ہم کچھ الگ دیتے ہیں اگر لوز موشن کی دکتے کچھ الگ دیتے ہیں سیم ایسے ہی ہمارے اسٹیچنگ کی بھی جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کی بھی سیم الگ رول ریگولیشن ہے کہ لوز موشن کے لیے الگ ہے کونسٹیپیشن کے لیے الگ ہے اور ڈپریسن انگزائیٹی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں تو ایک کمپلیٹ پیکج بناتے ہیں کمپلیٹ پیکج بنا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز فولو کرنا ہے تو اسی کے وجہ سے ہم آپ کے اوپر کام کرتے ہیں جس کی فیس کیول اور کیول ماتر تین سو روپے منتلی بیاسس سے چارجز ملیتے ہیں اگر چار مہینے بھی اگر آپ کا ٹریٹمنٹ چل جاتا ہے تو آپ اس سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کیول ہزار سے بارہ سو روپے آپ کے معمولی رقم خرش ہوتے ہیں جو کی آپ آسانیز کسی بھی ڈاکٹر کو اتنا چھوٹا رقم دے دیتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے ایک بار میں اور فائدہ تو چھوڑیے ان سے تو کوئی فائدہ لینا دینا ہی نہیں ہوتا تو آپ بھی شروع کریے اگر اس سمسے سے پریسان ہیں اور نیگٹیوٹی نکال دیجئے کیونکہ اس بیمارے کا علاج میڈیسین میں تو نہیں ہے آپ چاہے جتنا ہاتھ پیرفیک لیجئے چاہے جتنا پریسان ہو جائیے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک موٹیویشن سا ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائی کریے اور ضرورت مند تک اس ویڈیو کو پہنچائیے اور اگر آپ اس بیماری سے پریسان ہیں تو اسکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ ہم سے وارسائب کے سمپر کریے اپنا ایک پویمنٹ بک کریے اور آج سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت سکھ لیا